ایک شخص کا میرے پاس فون آیا ہے کہنے لگا حضرت محرم بنانا کیسا تازیہ بنانا بس یہ فون کریں گے ان محرم کے دس دنوں میں تو اتنے فون آئیں گے اتنے فون آئیں گے کہ دس دن کا مسلمان مانے گا بس دس دن کا حسینی اس کے بعد ختم بہنکل پتہ ہی نہ رہا گا اب محرم نکلے گا اب سب جیسے ہو جیسے آگ جلے ہی تھی پانی دال دیا آگ کے بعد آگا کچھ بھی نہیں کوئی بھی حسینی نہیں اور دس دن تک لٹھ لے میاں مارنے مرنے تھی دس دن کا حسینی بس اور باقی دن میں کہا گئی تیری حسینی ہے نا یار ہم تو حسین سے محبت کرنے والے ہیں پوری زندگی محبت کریں گے ایسی محبت کریں گے کہ مریں گے تو حسین کی محبت میں جیئیں گے تو حسین کی محبت میں ایک شخص کا فون آئیں گے تازیہ بنانے کے ایسے ہمینے کا نماز ماز بھی پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو تو کہنے لگے وہ حضرت نماز پڑھتے ہیں کہ اچھا کتنی پڑھتے ہو لے جب مل جاتے ہیں تو میں نے کہا نماز کہیں بھاگ رہی ہے کہیں خو گئی کہیں خود ہو لی گئی نماز کہیں جتنی مل گئی وہ تو ملی بھی لائی ہے مسجد میں پانچ مرتبہ بولا رہی ہے نماز تمہیں خود بولا رہی ہے تو سنکا نہیں دے جا پانچ مرتبہ کہہ رہا پانچ مرتبہ آؤ نماز کی طرف زور سے تو کہہ دو یار سبحان اللہ تمہارا لوگوں بولنے میں پیتا نہیں جا رہا میں بڑی میند سے بولنا ہوں پانچ مرتبہ نماز تمہیں بولا رہی ہے آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آدمی پریشان ہے میں کامیاب کیسے ہوں گا ہر آدمی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جو ہوں کامیابی کے چکر میں آپ کس کس کے چکر نہیں لگاتے ہو کامیابی کے چکر میں ہر چکر لگانے تیار ہو کامیابی کے چکر میں ہر چکر میں پڑھنے تیار ہو ارے صاف طور پر اعلان کیا جاتا ہے ہر گاؤ ہر بستی میں آؤ کامیابی کی طرف کامیابی دنیا داری میں نہیں ہے کامیابی نماز پڑھنے میں ہے اللہ کو یاد کرنے میں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر بستی میں کامیابی کا اعلان ہو ہر گاؤں میں کامیابی کا اعلان ہو مگر میرے بھائیوں ہم دیکھ رہے ہیں کامیابی کدھر ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کامیابی کدھر ہے ارے یار ادھر ہے کامیابی مسجد کے مینارہ جو بھلا رہے ہیں کہ کامیابی کدھر ہے مگر ہم مانتے ہی نہیں ہم نے میاں اس چیز کو سنا پان سنا کر دیا پنڈیتوں کے پاس جا رہے ہیں باباوں کے پاس جا رہے ہیں جھونٹے میاؤں کے پاس جا رہے ہیں دنیا کے پاس جا رہے ہیں ارے اللہ کے پاس تو جا نماز میں جب تو کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے بھا سمجھ میں آرہی ہے بھائیو کہ نہیں آرہی ہے اور میاؤں کے پاس کیا دعا کرانے جا رہا ہے میں مالدار ہو جاؤں دعا کر دو تو میاؤں اگر دعا کر کے مالدار کرتا تو میاں خود ہی نہ مالدار ہو جاتا تو اس سے کیوں گیارہ روپے لیتا تو اس سے کیوں گیارہ روپے لیتا حجیب بے وقوفی ہے مجھے بتائیے میرے بھائیوں اتنا تو سمجھتی بات بے شک حدیث شریف میں دعائیں رنگ لاتی ہیں دعائیں کام آتی ہیں بے شک اے بھائی اب ہم نے پانی پلانا چلو اچھا پہلے پانی پلا اس کے بعد پکری روپی چلو پیاس تو سب کو لگ رہی ہے گرمی کا موسم ہے کسی کوئی پلا دے سب کو چاہیے پانی مگر ڈسٹرپ ہوگا بیٹ جا چکے سی آپ ہاں اور صبح کو تم سے کوئی پوچھے گا تم نے کہا سنا تو تم کوئی پانی پلایا تھا تو تم تو کوئی سن لو پانی ایک دو گھنٹا بات میں پیلیں گے کربلا کے حسین کی بات ہو رہی آرہ ہم حسین ہی ہیں کیا حسین کی محبت میں ایک آد دو گھنٹا پانی کے بقائے نہیں رہ سکتے بلکل رہ سکتے ہم تھوڑا برداشت کیجئے میں بھی یہ پوری بوتل پی سکتا ہوں چاہوں تو میں نے ایک ہی گلاس پیا چونکہ اس میں مجھے ایک گلاس پیا مجھے تب بھی کافی لگا تھا نہیں پینا چاہیے تھا مگر میں نے چورو جیسے تیزے پی لیا مگر میں اب بھی پیاسا ہوں مگر تقریر کر سا ہوں اب درہا سن لیجئے یہ کھان کھان تو ہوتے ہی رہا تھا زندگی خوشکان کی بات اللہ میں کیا بیان کر رہے تھا کامیابی کے طرح وہ اس کی بات ہاں یہ تو ہی نہ یاد ہے کامیابی بات تو شروع زلے بات میاں کی جب رہی تھی تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ دعائیں رنگ لاتی ہیں دعائیں کامیاب یہ میں سوچنا کہ میں دعا کے خلاف ہوں بے شک دعا مغز العبادات دعا عبادتوں کا مغز ہے دعا سے تقدیر بھی بدلتی ہے یہ بھی حدیث شریف ہے مگر ہر چیز کا ایک طریقہ ہے کیا ہے ہر چیز کا ایک طریقہ میں دعا کے لئے منہ نہیں کرتا لوگو بے شک دعا کراؤ لیکن خود بھی دعا کرو کہان کھول گا سنو پہلے تو نماز پڑھ ہر نماز کے بعد دعا ہے ہر نماز کے بعد خود دعا کر یہ دعا رنگ لائے گی پھر کسی اچھے عالم کی بارگاہ میں جا خود بھی جو نماز پڑھتا ہو قرآن پڑھنا جانتا ہو اس عالم سے دعا کرا دعا رنگ لائے گی اور اس کے بعد میں اگر کوئی اور نیک مل جائے اس سے دعا کر دعا رنگ لائے گی لیکن جو میاں خود نماز نہیں پڑھتا جس کے خود دالی نہیں ہے اس کی دعا کیا رنگ لائے گی اسے تو خود دعا کی ضرورت ہے لوگو کان کھول کے سنو اور سب سے بڑا دعا کی فیکٹری بتاؤ اگر چاہتے ہو کہ تیری دعا سب سے بڑھ کے قبول ہو تو مولانا کے پاس بات میں جانا پیر کے پاس بات میں جانا کسی اور کے پاس بات میں جانا پہلے اپنے ماں باپ کے پاس چلا جاؤ ان سے دعا کر آلے اگر انہوں نے دعا کر دی تو سب سے پہلے تیری دعا قبول ہو جائے گی توجہ ہے آپ کیوں توجہ کرنا ماں باپ سب سے دعا کی فیکٹری ہے دعا کی فیکٹری ماں اور باپ آمینہ کے لال فرماتے ہیں نبیوں کے سردار فرماتے ہیں مجھ محمد کی دعا جیسے میری امت کے حق میں قبول ہوتی ہے ویسے ہی ماں کی دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے مولوی کے بعد بھی بات میں جاتا تیری بھولی ماں تو بیٹھئی ہے پہلے اس سے دعا کرا اپنے بھولے باپ سے دعا کرا مگر بھولے باپ سے کہہ رہا اور تم نے کیا کیا پڑی زندگی میں اسے لڑے گا بھولے باپ کو ستا رہا بھولی ماں کو ستا رہا اور دعا کرانا عجمیر جا رہا عجمیر شریف جا رہا عجمیر نہیں تو مدینہ شریف جا رہا کرے عجمیر جا کے بھی بہت فائدہ ہے غریب نواز کی بارگاہ میں فیوز و برقات حاصل ہوتے ہیں لیکن امہ اببہ کو تو راضی کر کے جا تیرے امہ اببہ نراض ہوں گے تو عجمیر نہیں مدینہ چلا جا جب بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا نبی تُس سے چہرہ پھر لیں گے تیرے لیے تو نبی بھی نگاہ کرم نہیں کریں گے اگر تیرے ماں باپ نراض ہوں گے دوستوں میں تین تین گھنٹے کٹ دیتا ہے دوستوں میں پورا پورا دن قربان اگر ماں نے کہہ دیا بیٹا ذرا یہ کام کر دے نہ تو ماں کے لیے ٹیمی نہیں باپ کے لیے ٹیمی نہیں پھر چاہتے ہو کامیاب ہو جائے خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتے کامیابی والدین کی دعاوں میں ہیں ان سے دعا لے لو جس دن انہوں نے دعا کر دینا تو زمین سے آسمان پر پہنچائے ہر معاملے میں ان کی رضا حاصل کرو اللہ اللہ